نوبڈی فلم شروع ہوتی ہے ایک پولیس سٹیشن میں جہاں اس فلم کا مین کاریکٹر بیٹھا ہوا ہے اور دو پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ آخر کون ہے اور وہ جواب دیتا ہے میں نوبڈی ہوں پھر فلم فلاش بیک میں جاتی ہے اور اس کی اصلی شروعات ہوتی ہے ہم ایک بیکلی منٹاج دیکھتے ہیں مین کاریکٹر کی لائف کا جو کافی بورنگ اور سادھارن ہے وہ روج اٹھتا ہے، واغ پر جاتا ہے، آفیس جاتا ہے اور واپس آ کر سو جاتا ہے اس کے پریوار سے بھی اس کا کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں دکھایا ہے پھر ایک رات اس کے گھر میں چور گھساتے ہیں وہ پولیس کو فون کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ چور اسے دیکھ لیتے ہیں وہ اس کی گھڑی اور جو بھی پیسے ملتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اسی بیچ میں مین کاریکٹر ایک چور کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو دیکھ لیتا ہے تب ہی اس کا بیٹا ایک چور پر حملہ بول دیتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مین کاریکٹر دوسرے چور کو بیٹ دے گا پر وہ کچھ دیکھتا ہے اور رک جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی بولتا ہے کہ دوسرے چور کو چھوڑ دے چوروں کو شانتی سے جانے دینے سے اس کا بیٹا کافی گصہ ہو جاتا ہے چوری کے بعد جو پولیس والے آتے ہیں ان میں سے بھی ایک اس کو ٹانٹ کرتا ہے چوروں سے نہیں لڑنے کے قارن پولیس کی باتچیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مین کاریکٹر کا سرنیم منسل ہے اگلے دن بریکفرسٹ پر منسل کا بیٹا ایک پروجیکٹ پر اس کی مدد مانگتا ہے کیونکہ اسے ایک ریٹائر آدمی والے پر کچھ لکھنا ہے تو منسل بولتا ہے کہ وہ آدمی میں صرف آڈیٹر تھا تو اس کی کہانی کافی بورنگ ہے منسل کے آفیس میں ہم اس کے سسور اور سالے سے ملتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا پورا نام حچ منسل ہے اور وہ اپنے سسور سے اس کی فیکٹری کھریدنا چاہتا ہے یہاں تک فلم حچ منسل کو ایک بیچاری سے انسان کی طرح دکھاتی ہے پر فرم دیکھتے ہیں کہ حچ ریگیوں پر کسی پرانی جان پہچان والے سے بات کرتا ہے اور اس پوری باتچیت سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ حچ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں وہ کہیں زیادہ پاورفول اور سکلڈ ہے فلم یہ بھی کلیر کر دیتی ہے کہ اس نے چوروں کو اس لئے نہیں پیٹا کیونکہ ان کے پاس جو گن تھی وہ کھالی تھی اور وہ مجبوری میں چوہی کر رہے تھے پھر حچ ایک نرسی ہوم میں جا کر اپنے پتا سے ملتا ہے دونوں میں کوئی خاص باتچیت نہیں ہوتی اور حچ پتا کے ساتھ دینر کر گھر واپس آ جاتا ہے پر اسے من ہی من کوئی چیز کھائے جا رہی ہوتی ہے پھر جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے اس کی بیٹی بولتی ہے کہ اس کی ایک بریسلٹ گائب ہے اور وہ وہیں رکھی تھی جہاں سے چور روپے لے گئے حچ من ہی من سوچتا ہے کہ بس بہت ہوا اور وہ واپس گھر سے نکل جاتا ہے حچ اپنے پتا کے نرسی ہوم جا کر پتا کی پسٹل اور ایف بی آئی آئی ڈی لیتا ہے اور چوروں کو ڈھوننے میں لگ جاتا ہے چور کے ہاتھ پر دیکھے ہوئے ٹیٹو سے وہ انہیں ڈھوننے میں سفل ہوتا ہے اور اب تک یہ ثابت ہو چکا تھا کہ حچ کوئی سادھارا انسان نہیں وہ ٹیکل کے ایک لیم نیسن جیسا اسپیشلی اسکرڈ آدمی ہے وہ چوروں سے اپنی وچ لیتا ہے اور بریسلٹ کے بارے میں پوچھتا ہے پر وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے بریسلٹ نہیں لیا ہے پھر اس سے پہلے کہ حچ انہیں مار یا پیٹ دے وہ چوروں کے بچے کی آواز سن لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ گھر واپس آنے کے لیے بس میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی کچھ گنڈے بس میں آ جاتے ہیں اور ایک لڑکی کو چھیڑنے لگتے ہیں حچ اس کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ایک موقع کی طرح دیکھتا ہے اور وہ سب کو پیٹ پیٹ کر دھیر کر دیتا ہے پھر فلم انٹریوز کرتی ہے اس کے ویلن کو جو کی ایک رشن گانگسٹر ہے جس کا نام یولین ہے وہ ایک کلپ چلاتا ہے اور دوسرے گانگسٹرز نے اسے اوپ شاک کر کے کوئی چیز رکھنے کے لیے دی ہے پتہ چلتا ہے کہ بس میں جن گنوں کو حچ نے پیٹا تھا ان میں اسے ایک یولین کا چھوٹا بھائی ہے یولین یہ سن کر آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور اپنے گنگوں کو اسے ڈھونڈنے کیلئے بول دیتا ہے ادھر حچ کو اس کے ریڈیو والے فرینڈ کا فون آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس نے غلطی کر دی ان گنڈوں کو پیٹ کر اور بتاتا ہے کہ ان میں اسے ایک یولین کا بھائی تھا اور اسے یولین سے پنگا نہیں لینا چاہیے وہ بولتا ہے کہ دباربر کر کے انسان اسے یولین کے بارے میں زیادہ بتا سکتا ہے دبار بر حج کو یولین کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ ریویل کرتا ہے کہ اوپ شاک ایکچولی رشن گانگسٹرز کا پینشن فن ڈائپ چیز ہے جس میں ملینس آب ڈالرز ہیں ادھر یولین حج کو ڈھون نکالنے میں کامیاب رہتا ہے وہ اپنے گنڈے اسے جندہ پکڑ لانے کے لیے بھیج دیتا ہے حج گنڈوں کو آتا دیکھ لیتا ہے اور اپنی فیاملی کو چھپا دیتا ہے وہ گنڈوں سے لڑائی میں کافی حد تک سفل ہوتا ہے پر کچھ گنڈے اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حج کو گاڑی کی ڈکی میں ڈال کر لے جا رہے ہوتے ہیں پر حج گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے اور گنڈوں کو مار دیتا ہے ایک مرتے ہوئے گنڈے کو وہ بتاتا ہے کہ اصلیت میں وہ کرتا کیا تھا بیسیکلی وہ گورمنٹ ایجنسیز کے لیے ایک خطرناک کیلر تھا حج پھر اپنے پتا کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اس پر حملہ ہوا ہے اور انہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے وہ گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کو بھیج دیتا ہے بیوی کے سوال کرنے پر وہ پرامس کرتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہ سب ڈیٹیل میں بتا دے گا وہ گھر میں آگ لگا کر اپنے سسور سے ان کی فیکٹری خرید لیتا ہے اُدھر دو لوگ حج کے پتا کو مارنے آتے ہیں بہت پتا انہیں مار دیتا ہے یولین حج کے پیچھے جانے کے لیے اپنے سارے آدمی جھوٹاتا ہے اور دوسری طرف حج آخری لڑائی کی تیاری کرتا ہے حج تیاری کے بعد جا کر یولین کے آرٹ کلیکشن اور اوپ شاک میں آگ لگا دیتا ہے اور یولین سے ملنے اس کے کلپ جاتا ہے وہ یولین سے بات کرتا ہے اور اسے ایک موقع دیتا ہے سب ختم کرنے کا اور یولین اوپ شاک کے جن جانے کی قارن تل ملائے ہوتا ہے اور وہ حج کو مارنے نکل جاتا ہے آخری شوڈاؤن میں حج کی مدد کرنے اس کا فرینڈ اور اس کے پتا آتے ہیں سب مل کر یولین کی آرمی سے ٹکر لیتے ہیں اور انہیں ہرا دیتے ہیں پورا فائٹ سین یہاں پر شاندار ہے حج یولین کو مارنے میں سفل ہوتا ہے اس کے بعد ہم واپس فلم کے پہلے سین پر پہنچتے ہیں جہاں پولیس والے حج سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے پھر پولیس والوں کے پاس کچھ فونس آتے ہیں اور وہ حج کو چھوڑ دیتے ہیں فلم کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج اپنی فیملی سے یونائٹ ہو گیا ہے اور وہ نیا گھر دیکھ رہے ہیں تب ہی حج کو ایک فون آتا ہے اور وہ پروپٹی ڈیلر سے پوچھتا ہے کہ کیا اس گھر میں ایک بیسمنٹ ہے اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے اینڈنگ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہمیں نوبڈی کا سیکوڑ بھی مل سکتا ہے فلم میں ایک میٹ کریجٹ سین بھی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے پتا اور اس کا فرنڈ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں ٹراول کر رہے ہیں اور ان کے پاس ٹھیروں گنز ہیں یہ تھی کہانی نوبڈی کی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں کل ایک نئی فلم کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی